اس میں سب سے پہلے نمبر پر لونگ کا استعمال کیا جا رہا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے چار سے پانچ عدد لونگیں لے لینی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے کوٹ لانا ہے یہاں پر چونکہ میں نے چار عدد لونگ لی ہیں اور میں نے ان کو کوٹا ہے کیونکہ تھوڑا آپ جتنا تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کریں گے وہ تیل تازہ رہے گا تو آپ پھر اگر ختم ہو جائے تو دوبارہ اس طریقے کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے چار لونگوں کو اچھے طریقے سے آپ نے کوٹ لانا ہے تو بہت ہی زبردست طریقے سے ہم نے اس کا صفوف تیار کر لیا ہے اور اب اس کے اندر جو دوسری چیز ہم شامل کریں گے وہ ہے کلونجی کا تیل جس کو روغنے کلونجی کہا جاتا ہے اور آپ نے سو فیصد خالص تیل رہنا ہے کسی بھی کمٹی کاب لینا چاہے لے سکتے ہیں اور اس تیل کے اندر دوستو ایک ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں کلونجی کا تیل اگر جوش دے کر نیم کرم سر پر لگایا جائے تو نزلہ زکام اور سر کا درد دور ہو جاتا ہے پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے اگر غرارے کیا جائیں تو دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہوتا ہے چھے کترے کلونجی کے تیل کے رات کو دودھ کے اندر مکس کر کے اگر وہ دودھ پی لیتے ہیں تو سانس کی نالی میں آپ کو جو بلغم ہے اس کی صفائی کر دیتا ہے تو آپ نے جانا کہ اس کے تیل کے کتنے فوائد ہیں اب اس کے اندر آپ نے ایک چمچ کی مقدار میں تیل ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے آمن دستے کے اندر آپ نے رگڑنا ہے دیکھیں اس کو جتنا آپ رگڑیں گے نا تو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے تاکہ دونوں آفس میں اجزاء مل جائیں لونگ کے تیل کے اندر آجیں اور تیل کے لونگ کے اندر اس طریقے کے ساتھ پھر آپ نے اس کو چھاننا نہیں ہے یہ بات ذہن میں رگئے گا لوگ کیا کرتے ہیں غلطی اس کو چھان لیتے ہیں تو اس کو چھاننا نہیں ہے آپ نے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس تیل کو محفوظ کر لینا ہے کسی چیشی میں یا کسی بوتل میں محفوظ کر لینا ہے تاکہ آپ اس کو جب بھی استعمال کریں وہاں سانی کے ساتھ آپ کو دستیاب ہو امید رکھتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہے دوسرے باب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ